موسیقی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام جسٹس ٹی وی سے میں آپ کا محض بان ریحان عباسی حاضر خدمت ہو آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس یہاں موجود ہیں کہ جن کا تعرف پوری دنیا میں ایک روحانی سکولر کی حیثیت سے ایک معروف صوفی بزرگ پیرے طریقہ تریور شریعت جرائے محترم صوفی جمیل اور حمان خانی صاحب کے پاس آج ہم موجود ہیں ان کے بارے میں آج ہم بہت کچھ ان سے پوچھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ادارے خانیہ ویلفر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگ ہوگی اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں پہلے تو بہت شکریہ آپ نے وقتین آیت فرمایا حضرت آپ کا تعرف پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی طریقت کے حوالے سے ہے صوفیزم کے حوالے سے ہے اور لوگ آپ کو ایک روحانی معالج کے طور پر ایک روحانی سکولر کے طور پر جانتے ہیں اسلام علیکم آپ کا قیام عمل میں لائے خانیہ ویلفر ٹرسٹ کے حوالے سے کیا وجوہات ہیں کیا ضرورت پیش آئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ ریحان عباسی صاحب آپ کا اور آپ کی چینل کا بہت شکریہ اللہ آپ لوگ کو کامیاب و کامران فرمائے آمین کہ آج اس ناچیز کو آپ لوگوں نے اتنی محبت کے ساتھ یاد کیا بہت پیارا سوال آپ نے کیا کہ روحانی علاج کے ساتھ کہ ہم نے یہ ٹرسٹ کیوں بنائی اور لوگوں کی خدمت کیلئے فلائی خدمات جو ہم کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے یہ اس لیے کہ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ جو بھی میرے پاس غریب غربہ آتے ہیں علاج کرواتے ہیں جن کے پاس ڈاکٹر کیلئے پیسے نہیں ہوتے میرے پاس آنے تک ان کیلئے پیسے نہیں ہوتے تو وہ جب آتے ہیں اپنے علاج کیلئے لوگوں سے کرز لے کے یا جس طریقے سے بھی آتے ہیں ان کا علاج کر کے جب ان کو اللہ کا ذکر اللہ کا کلام اور جو ان کی مصیبت ہوتی ہے اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں اور ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر دیتے ہیں اس کے علاوہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری لیے رزق کا مسئلہ ہے ہماری بچیوں کے شادیوں کا مسئلہ ہے کہ بچیاں جوان ہو گئی ان کی لیے کوئی ایسا وسیلہ نہیں کہ ہم جہیز دے سکیں آج کل ہمارے معاملات ہمارے ماحول دیکھ رہے ہیں کہ بغیر جہیز کے تو کوئی بچی کو قبول بھی نہیں کرتا تو اسی وجہ سے یہ پریشانی دیکھ کے ایک دوستوں نے اور بچوں نے جو مریدین ہیں انہوں نے ایک خیال بنایا کہ ہم اگر اپنی ٹرسٹ کر لیں تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ ان لوگوں کی روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ان کا جسمانی کام بھی ہم کر سکیں گے تو اس وجہ سے یہ ٹرسٹ ہم نے نکالی ہے اور ٹرسٹ بنائی ہے جو فلائی کام کر رہے ہیں ہم الحمدللہ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں جو روحانی علاج ہے وہ بھی ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کیلئے کسی سے کوئی پیسہ ٹکا کچھ بھی نہیں لینا اللہ کو راضی کرنے کیلئے ہم کام کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے جو محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے اسی وجہ سے ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی تبلیغ بھی کر رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھیں تحجد گزار بھی ہو جائیں لوگ اسلام کی طرف بھی آئیں اور فلائی ادارہ ہمارا یہ کام کہ اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ گاؤں میں کافی بچیوں کی ہم نے شادیاں کروا دیں جن کو کسی سے ہم نے مدد نہیں لی اور نہ ٹرس کا ہم نے کسی کو اتنا وہ کیا بچ جتنے مردین ہیں وہ اپنی طرف سے کسی کو کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز کر دو آپ یہ کر دو کسی سے پیسے بھی نہیں لیتے کہ اپنی مرضی سے جو بھی وہ کرتے ہیں وہ لے کے آ جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ہم ان بچیوں کے کام جب ہو جاتے ہیں تو ان کی لئے بھی دعائیں ہوتی ہیں ہمارے لئے بھی دعائیں ہوتی ہیں اور ان کے کام بھی بن جاتے ہیں ماشاءاللہ اچھا حضرت اس حوالے سے پوچھیں کتنا عرصہ ہو گیا اس ٹرسٹ کو اور دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ ہیں اور آپ کے مردین ہیں وہ ساتھ اس میں خود ہی ڈونیشنز کریں کیا ابھی تک ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی مطلب جن کا آپ سے پہلے سے تعلق نہ رہا ہو کوئی مرید محبین نہ ہو اس کے علاوہ باہر سے بھی کوئی لوگ نے ڈونیشنز ویرہ دی ہیں باہر سے تو اتنا کچھ بھی نہیں ہوتا باہر الحمدللہ پوری دنیا میں یعنی کہ امریکہ میں ملیشیا میں دوائی میں ترکی میں سعودیہ میں کافی مریدین ہیں الحمدللہ انڈیا میں کافی مریدین ہیں لیکن باہر سے کوئی ایسا کسی نے دعائیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بیچیں لیکن ہم لوگوں سے نہیں فارغ ہوتے کہ ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے آنا چاہیے یا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ سسٹم ہی نہیں پتا کہ باہر سے کیسے ڈونیشن آئے بس ادھر میرے کراچی آتی ہے کہ کسی کو بولیں کہ ڈونیشن دیں تو ایک خیاس ہی آتی ہے کہ وہ کیا سوچے گا اس وجہ سے ہم کسی کو یہ بات کرتے ہی نہیں ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ ایسا بھی نہیں کہ کچھ کام نہیں ہوا کافی کام ہوا ہے جب لوگ ڈاؤن شروع ہوا اس لوگ ڈاؤن سے شروع سے لے کے آخر تک کچھ ویلفرز رک گئی تھی جو بہت نامی گرامی ہیں کہ ایک دن دیتے تھے ایک دن نہیں دیتے تھے کیونکہ بہت زیادہ مسئلہ بن گیا تھا اور الحمدللہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہر گر گر تک ہم نے راشن پہنچایا اور سب کی مدد کی اس کے علاوہ تلسیمیا کا مسئلہ بن گیا تھا تو اس کے لیے بھی تمام مریدین کو اعلان کیا وہ جو ٹرک تھا بس تھی جو آئی ہمارے پاس ہسپیٹل سے اور تین سو چار سو بچوں نے تلسیمیا کے لیے سب سے پہلے میں لیٹا میں نے بلڈ دیا پھر تمام مریدین نے بلڈ دیا تو یہ ویل فیر میں یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ حضرت آپ نے جس طرح فرمایا کہ علاج بھی آپ کرتے ہیں تو فی سبیل اللہ کسی سے کچھ نہیں لیتے کوئی ایک پائی پیسہ نہیں لیا جاتا لیکن میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک عمومی تاثر ہے جو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ پیسے اگر کوئی لے رہا ہے کوئی روحانی علاج کے پیسے لے رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ فراڈ کر رہا ہے یہ ہمارے ایک عمومی تاثر ہے لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس جب جاتے تو وہاں پیسے دیتے ہیں گو کہ آپ کہاں ایسا ہے کہ آپ پیسے نہیں لیتے ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا ہماری رہنمائی فرمائے گے بس دیکھو روحانی علاج جو روحانی ہوتا ہے وہ بھی روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے ایک جسمانی ڈاکٹر ہے ایک روحانی ڈاکٹر ہے کوئی حکیم ہے کوئی عالم ہے کوئی مفتی ہے کہیں بھی کسی جگہ پہ اللہ پاک نے ایک مریض کو لکھا ہوتا ہے کہ فلانی جگہ سے اس کو شفا ہوگی تو اللہ کی طرف سے وہ آتا ہے کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ آپ گھر سے اٹھ کے آؤ ہمارے پاس علاج کیلئے کوئی کسی کو نہیں کہتا خود بخود وہ علاج کے سلسلے میں آتے ہیں ہاں اس میں ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ جنات کے چکر ہوتے ہیں کسی کے ساتھ جنات کا مسئلہ وہ ہٹانے ہوتے ہیں تو ان کے کچھ صدقات ہوتے ہیں اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے اللہ کی پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ صدقوں سے بلائیں ٹلتی ہیں تو یہ صدقہ خیرات یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں یہ تو لازمی ہے چیز میں کہ آپ کی ایک مسئلہ ٹلتی ہے اور آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دیکھو ہمارا اور کوئی الحمدللہ ہمارا تو اپنے بزنس ہے کام ہے تو کام چل رہے لیکن ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ ردبہ دیا ہوا ہے کہ وہ علاج کرتے ہیں تو ان کو اللہ پاک نے ایک روحانی ڈاکٹر بنایا ہوا ہے تو وہ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں اس علاج کی سلسلے اتنی مد میں دے دیں جو تو ڈاکٹر آج کل تو کٹتے ہیں آج کل تو ڈاکٹروں کا جو ماحول ہے آج میں نے خود کچھ عرصہ کچھ دن پہلے ہی اپنی بچی کو داخل کیا ہوا تھا اسپٹل میں اور جو حالات چل رہے تھے کہ میں پریشان ہو گیا تھا کہ اللہ یہ کیا یہ تو ایک کاروبار بنا دیا کہ ڈاکٹر جو پیشہ ہے اللہ کی رضا کا اور شفا اللہ نے ان کے ہاتھ میں ڈالی ہے شفا رب دیتا ہے علاج ڈاکٹر کرتا ہے لیکن دیکھو اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں شفا ڈالی ہے لیکن انہوں نے وہ چیز غلط لے کے کاروبار بنا دیا کہ فلانا ٹیسٹ کرو یہ کرو وہ کرو بیس پچیس ہزار سے تو کوئی کام ٹیسٹ نہیں تھا تو میں خود پریشان کی یار غریب لوگوں کا کیا ہوگا تو وہی لوگ اگر کسی روحانی علاج والے کے پاس آتے ہیں اور وہ پانسو آزار اوپیر لے لیتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی پیٹ لگا وہ کہاں جائے گا اس کے علاوہ لیکن آپ وہ بھی نہیں لیتے نہیں وہ الحمدللہ ایسا اس لیے نہیں لیتا وہ بھی کہ اگر کوئی خود بھی دیتا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ بعد کسی غریب کو دے دو یہ چیز ہے کہ کسی کے جنات کا مسئلہ آجائے یا کسی کے اوپر ایسی مصیبت ہو کہ جس کیلئے مجھے نقصان ہونا پڑے تو پھر ان کو صدقے کا بتاتے ہیں کہ یہ صدقہ کر لو حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں تو اللہ آپ کی یہ پریشانی کہیں بھی جا کر صدقے کہیں بھی کرتے ہیں حضرت ایک ہمارے ہنج اس طرح میں نے پہلے ایک چیز عرض کی آپ سے ایک ایک عمومی تاثر ہیں بہت سارے تاثرات ہوتے ہیں ایک اور یہ تاثر ہمارے قائم کیا گیا کہ جو شخص کوئی صاحب طریقت ہے یا اس شعبے میں ہے یا کوئی صوفیزم کی طرف مائل ہے تو ہمارے ہاں ایک یہ تاثر بنا دیا گیا کہ وہ خانقہ کے اندر ہی رہے وہ اپنے ذکر و اذکار مشغول رہے سوسائٹی کے معاملات میں اس کی مداخلت نہیں ہونی چاہے لیکن اگر ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ سوسائٹی کے معاملات میں بھی آپ کا عمل دخل بہت اچھا ہے آپ خود ایک بزنس مین کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اگر میں کہوں کہ ٹکنالوجی کا استعمال آپ بہت اچھا کرتے ہیں سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں یہ سارے معاملات ہیں تو ان ساری چیزوں کا آپ کے ذکر و اذکار پر بھی فرق نہیں پڑتا نہیں الحمدللہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا کہ ہمیں ایک جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے اللہ پاک یہ نہیں کہتا ہے کہ بس ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ اور مجھے یاد کرو اللہ پاک کہتا ہے آپ دنیا کے معاملات بھی دیکھو کیونکہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا پہلے دنیا والآخرہ پھر آخرت تو دنیا کو بھی حق حلال کے ساتھ چل کے کرنا سب سے بڑی عبادت ہے یہ حق حلال کے ساتھ اپنا کاروبار کریں اپنا روزگار کریں لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کریں اپنے رشداروں کے ساتھ جو رشداروں کا حق ہے وہ ادا کریں ان چیزوں کو تو لازمی آپ ایک طرف بیٹھ جائیں اور اللہ ہی اللہ کریں اور آپ سے اپنے رشدار ناراض ہوں آپ سے بہن بائی ناراض ہوں آپ سے اپنے والدین ناراض ہوں کہ ہمارے ساتھ ملتا نہیں ہے ہمارے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا یا کوئی کاروباری ایسے لوگ کہ آپ کو اللہ پاک نے باندھ ہو جائیں آپ کے نہ جانے کی وجہ سے تو پھر وہ عبادت قبول کیا ہوگی یہ نہیں یہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ بس ایک طرف بیٹھ جو اور اللہ یا اللہ کرو نمازے پڑھو نفل پڑھو لازمی کرو عبادت لازمی ہے لیکن عبادت کے ساتھ دنیا کے کاموں کو بھی سنبھالنا یہ بھی عبادت ہے بے شک بے شک حضرت آپ کے پاس مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں بتاتے ہیں تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں ہماری سوسائٹی کا بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بے اتفاقی ہیں میری ماں اور میری بیوی کی نہیں لگتی میرے ماں میرے بائی کی نہیں لگتی میری بیوی اور میرے بائی کی نہیں لگتی یا اسی طرح اختلاف میرے دونوں بائیوں کی آپس میں نہیں لگتی بہن بائی کی نہیں لگتی یہ مسئلہ بہت زیادہ آتے ہیں ہمارے پاس تو یہ ہم نے خود بنا لیا یہ چیز نفرتیں اپنے دلوں میں ڈال دی ہیں ہمیں اپنے دلوں سے یہ نفرتوں کو نکالنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا اور سب سے بڑی عبادت ہے کسی کا حق ادا کرنا کسی کے ساتھ محبت سے بات کرنا کہ اس کی دل کو جیت لینا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری بہن نے تھوڑی سی کوئی بات کر لی تو ہم نے اپنے دل میں رکھ دیا میری بیوی نے کہا فلانے نے یہ یہ تیری بہن نے کہا ہے اس کو ہم نے نفرت بنا لیا یا تیری ماں نے ایسا ہمیں کہا ہے تیرے بارے میں کہا ہے وہ ہم نے نفرت بنا دیا نہیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا مرد کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑا دل دیا ہوا ہے خوصلہ دیا ہوا ہے کہ وہ ہر طرح کو دیکھ کے اس مسئلے کو ہینڈل کرے ایسا نہیں ہے کہ پریشانیاں جو گروں میں پریشانیاں بن جاتی ہیں تو ان پریشانیوں کو لے کے لمبا کر دے یہ ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں آپ نے زیادی میرے ساتھ کی ہے مجھے اللہ پاک نے استطاعت دی ہے تو میں یہ نہ کہوں کہ آپ اس زیادی کا آپ سے بدلہ لوں نہیں اس زیادی کو میں معاف کر دوں آپ نے زیادی کی لیکن میں تیرے پاس جا کے معافی مانگوں کہ بھائی میرے سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دیں تو اس کے دل میں آپ کے لئے اور ردبہ بڑھتا ہے اور اس پہ صرف وہ نہیں کہ آپ دونوں میں اتفاق ہوگا اس پہ اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے پھر اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو اتنا غیرتی ہے کہ تُو نے میرے لیے اپنے گناہگار بھائی کو معاف کر دیا اس کا گناہ تھا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں سبحان اللہ تو اسی وجہ سے یہ معاشرے میں ہمارے بہت زیادہ مسئلے بن رہے ہیں پریشانیاں بن رہی ہیں ہم نے دیکھو آج کل آج جو حکومت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان ایسا ہے زرداری ایسا ہے نواز شریف ایسا ہے الطاف حسین ایسا ہے یا جتنی بھی ہمارے بڑے ہیں آج کل جو چڑھ رہے ہیں کہ یہ ماحول تو یہ کس لیے ہمیں علم کرنا چاہیے علم سیکھنا چاہیے ہمیں احادیث پڑھنے چاہیے ہمیں قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہیے کسی علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جیسے ریایہ ہوگی ایسے ظالم باچھا دیا جائے گا میں خود تو فرشتہ بن جاتا ہوں دوسرے کو شیطان بنا دیتا ہوں کہ اس میں اتنی غلطیاں ہیں سب سے پہلے مجھے اپنی غلطیاں دیکھنی چاہیے اپنی غلطیوں کو نکالنا چاہیے میرے گر میں میرے ذمہ جو اللہ پاک نے مجھے ایک نوکر دیا میری ڈیفٹی کر رہا ہے یا ایک کوک ہے اس کا حق کیا ہے میں اس کا حق نہیں ادا کرتا تو میں عمران خان کی باتیں کرتا ہوں میں زرداری کی باتیں کرتا ہوں یا میں کسی اور کی باتیں کرتا ہوں کہ وہ ملک میں ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں پہلے میں اپنے عمل کو دیکھوں اِنَّمَا الْعَامَالُ بِن نِيَاتِ عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے کہ میں اپنی نیت اپنا عمل ٹھیک کر دوں گا تو اللہ کے فضل سے میری لئے آگے رستے خود و خود کھلیں گے اور معاشرے میں اللہ پاک نام بھی دے گا عزت بھی دے گا اور اللہ کے فضل سے اللہ پاک آپ پہ ایسا کرم کرے گا کہ آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہونی پڑی قبلہ اسی سے میں ریلیڈ کرتے ہوئے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمیں دوستوں کا خیال کرنا چاہیے پڑوسی ہو گیا جو ہمارے اوپر ظلم و تشدد ہو رہے ہیں جس طرح ہم زوال کا شکار ہیں تو اس موجودہ پوری صورتحال میں ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے جی ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ بلکل وہ دوسرے مسلمان کیلئے دوسرے بھائی کیلئے ایسا ہو کہ وہ کچھ سوال کرے کچھ کام بولے تو اس کو کوئی ججک نہ ہو وہ انججک اس کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے آج کل ہمارا ماحول کیا چل رہا ہے کہ کوئی اگر سرکاری کوئی نوکر ہے سرکاری کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی غریب بندہ جاتے اس کے پاس نوکری کے سلسلے میں کسی کام کے سلسلے میں تو سب سے پہلے رشوتیں نفرتیں آج کل نوکریاں جو آپ لوگ دیکھ رہے وہ ماحول چل رہا ہے کہ نوکریاں تو ہے ہی نہیں لیکن اگر دے بھی رہے ہیں تو رشوتیں مانگ رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد سے رشوتیں مانگ رہے ہیں تو ہمارے دلوں میں یہی نفرت اور یہی چیزیں بیٹھے ہوئی ہیں کہ ہمیں کہیں سے صحیح نوکری مل نہیں رہی اگر کسی نوکر پیشہ کے پاس جاتے ہیں کسی کام کے سلسلے میں تو وہ بھی ہم سے رشوتیں مانگتے ہیں ہم اپنی رشوتوں سے ہم جھوٹ سے غیبت سے اور ان غلط کاموں سے ہی نہیں نکل رہے تو ہم دوسرے مسلمان کا کیا خیال رکھیں گے اسی طرح میں آپ کو ابھی کہہ رہا تھا کہ سیریا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا شام میں ہو رہا ہے یا کشمیر میں ہو رہا ہے ہم اگر کچھ کر نہیں سکتے تو ہم اپنے ان کیلئے دو رکھات نفل پڑھ کے اپنے دل کے ساتھ رو کے اللہ سے گڑ گڑا کہ ان کیلئے دعا مانگ سکتے ہیں کہ رب کریم ان کی حفاظت فرما اور وہ ہی ہماری ماں بہنیں ہیں دیکھو ہم اپنے پاکستان میں کتنا آرام سے بیٹھ کے کتنے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بہن بائیوں کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے کھانے کھاتے ہیں گونتے پھرتے ہیں اگر آپ ایک تصور کرو دیکھو کہ وہ بھی ہماری ماں بہنیں ہیں وہ بھی ہمارے بائیں ہیں جو کشمیر میں جن پر ظلم ہو رہا ہے مسلمان ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو پھر ہمارے دلوں میں وہ درد اس لیے نہیں ہے کہ ہر وقت حرامکاری اور غیبت جوٹ رشوت لینا ڈاکیہ ڈالنا لوگوں کے حق کھانا تو ہمارے دلوں سے یہ نفرت ہے ہمارے دلوں میں بن گئی اور ہم اس چیز سے ہی نکل رہے ہیں ہمیں ایک سچا مسلمان ہونا چاہیے جو اللہ اور اللہ کی محبوب کا حکم ہے اس طریقے سے پھر ہمارے دلوں میں درد پیدا ہوگا کہ ہمارے دوسرے مسلمان بائی نے کچھ کھایا یا وہ اس کی رات کیسے گزری پھر ہمارا پاکستان بھی ٹھیک ہوگا تمام امت مسلمہ بھی ٹھیک ہو جائے گی الحمدللہ جی حضرت جس طرح آپ نے فرمایا یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بحیثیت مسلمان بھی اب ہم میں یہ چیزیں بہت زیادہ سرائیت کر گئی ہیں جو بغز ہے ایک دوسرے طرقینہ ہے حسد ہے اور لائف ہی ہماری کتنی ہے اب تو موجودہ دور میں تو ہم بات کریں تو ایک ایوریج لائف بھی تقریب پچانس پچ پنس سال رہ گئی ہے تو کیا فرمائیں گے میں آپ کے سوال کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں اور تمام امت مسلمہ سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے جو میری ایک انداز ایک باتیں نہ میں عالم ہوں نہ کجھ ایسی باتیں کر سکتا ہوں کہ جو گمہ پھر آ کے باتیں ہوتی ہیں اور جو بھی اچھی اور گلابی باتیں ہوتی پیاری باتیں ہوتی ہیں میں ایک سادہ باتوں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی حال میں ہی میری بیٹی فوت ہوئی ہے بائیس سال عمر تھی اس وقت اس کی ڈولی اٹھانے کا ٹیم تھا میں نے جنازہ اٹھایا جب وہ زندگی اس کی تھی تو مجھے کہتی تھی پاپا یہ کرنا ہے پاپا یہ کرنا ہے پاپا یہ کرنا ہے ماشاءاللہ ہر بات مانتے تھے ہر بات اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے لیکن بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی تھی کہ ہم اس کو منع کرتے ہیں نہیں یہ نہیں کرنا میں غصہ کرتا تھا کبھی کیا کہتا کبھی کیا کہتا کئی جانا ہوتا یا کچھ بھی تو اس کو غصہ کرتا تھا اب وہ باتیں مجھے یاد آتی ہیں کہ میری بیٹی نے دیکھو میرے سے یہ چیز مانگی تھی اور میں نے پوری نہیں کی ایسا نہ ہو آپ سب سے یہی درخواست ہے ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں افسوس کریں کہ بہن بائی بیٹی بیٹا ماں باپ کوئی دنیا سے چلا جائے کندر تو دشمن بھی آ کے دیتا ہے جنازے کو اور مرنے کے بعد قدر اور قبر نصیب ہوتی ہے قدر پہلے کرو انسان کی مرنے کے بعد تو ہر کوئی قدر کرتا ہے یہ آپ سب سے ایک بس میسج ہے میرا کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کریں اور قدر کریں اپنے رشتہ داروں کی رشتوں کی قدر کریں اگر کوئی زیادی بھی کرتا ہے آپ اس سے معافی مانگ لیں اور اپنے دل میں بغض نہ رکھیں میرے بابا جی فرماتے تھے کہ کر پلا 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 بلا کر کے بھول جا اور جس نے تیرے ساتھ احسان کیا اس کو کبھی نہ بھولو وہ احسان ہر جگہ پہ یاد کرو ہر وقت یاد کرو کہ اس انسان نے میرے ساتھ اس وقت یہ احسان کیا تھا تو اس کے عوض آپ کے دل میں اس کیلئے محبت بھی بڑھے گی اور درجے بھی بلند ہوں گے آپ کے اللہ پاک بھی راضی رہے گا اللہ کا محبوب بھی راضی رہے گا تو یہی بس میسج ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں نفرت نہ کریں نفرتیں نہ پالیں اس سے دل میں کینہ بغض بڑھتا ہے اور اس سے ایک بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے انسان کیلئے بغض کی ایک بیماری ہوتی ہے تو اللہ پاک ہم سب کو محبت کرنے والا بنائیں اور اپنے رشداروں کے ساتھ اپنے عزیز جتنے بھی ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اصل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور مجھے میری دعا ہے کہ جو جسٹس چینل ہے اس کی ٹیم ہے میرے پیارے بچے ریحان عباسی صاحب ان سب کیلئے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں کہ آج اس ناچیز کے پاس آئے اور انہوں نے جو میرے سے سوال کیے جس کے میں نے جواب دے سکا کہ آپ تک میں یہ سوالوں کے جواب دے سکا پتہ نہیں آپ لوگ کو سمجھ آئے گی نہیں آئے گی میرے ان باتوں کی لیکن آپ سمجھ جائیں تو بہتر ہے اللہ سب کے درجات بلند فرمائیں اللہ کل مسلمانوں کی خیر فرمائیں اور ہمارے پاکستان میں اللہ پاک امن و امان پیدا فرمائیں ہمارے پاکستان کو اللہ پاک ہماری اس غریب عوام کیلئے سچے حاکم اتا کرے آمین سمم آمین اچھا قبلہ آخری سوال اس سوال اس سے میں کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی کڑا وقت آیا تو اس پہ اس کڑے وقت سے انہیں نکالنے کے لئے اس بہران سے نکالنے کے لئے صوفیہ اکرام کا بڑا کردار رہا ہم بڑے بڑے بزرگانہ دین کے بارے میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور پھر ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں اگر مجدد علیہ السانی رحمت اللہ علیہ ان کے جس طرح کردار پھر آگے شاہ علی اللہ کا کردار پھر آگے آگے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے جماعت علی شاہ صاحب پھر اس کے بعد شاہ بن نورانی صاحب کا جس طرح کردار رہا اب اس دور میں موجودہ دور میں مسلمان اتنا زوال کا شکار ہیں تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ صوفی ازم کا پیغام اس وقت کیا ہے صوفی ازم کا پیغام تو یہی ہے کہ سب مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے سب کے دلوں میں اب ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہونی چاہیے آج کل ہمارے علماء ہمارے علماء کے درجات بلند فرمائے کچھ علماء ایسے ہیں ہمارے کے جو اور حکومت ہیں اور طرف سے جو وہ سوال جواب ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے اوپر چلتے ہیں ہر عالم کی میں بات نہیں کر رہا ہے ایسے عالم ہیں کہ ہمارے کے ماشاءاللہ آج بھی دیکھو تو ہر وقت اپنے اسلام کیلئے اس کیلئے دوڑتے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں لیکن کچھ علماء نے فرق واریت بنا دی ہمارے میں صوفی ازم کا یہی ہے کہ سب سے پہلے انسانیت ہے انسان کو انسان سمجھنا پھر دیکھیں اللہ پاک ہماری ساری سختیاں پریشانیاں دور فرمائیں گے صوفی ازم اس لیے ہے کہ ایک انسان کو اللہ والا بنا دے انسان جو کامل ولی وہ ہے جس کو دیکھ کہ تجھے رب یاد آجائے جس کے استانے پہ آپ جاؤ تو آپ کو پانچ وقت نماز ملنا شروع ہو جائے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دیا جائے یہ عبادات کے درجے ہیں لیکن سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ میرے مرشد مبارک سید نقیب اللہ شعب آوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی بات کرتے تو کہتا ہے بیٹا عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا تو ہمیں خدمت کرنی چاہیے صوفی ازم کا سب سے بڑا یہی ایک سبق ہے کہ دوسرے مسلمان کا خیار رکھنا دوسرے بہن بائیوں کا خیار رکھنا جو دلوں میں ہمارے نفرت بن گئی کہ اس کی پیچھے نماز نہیں ہے اور اس کی پیچھے نماز نہیں ہے کچھ دن پہلے کچھ دو سال ایک سال پہلے آپ سب نے دیکھا کہ سب مسجدیں بند ہو گئی کون کس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا آج کل تو ایسا ماحول بھی ہے کہ خانہ کعبہ میں جا کے بھی ہم نماز نہیں پڑھتے اس امام کی پیچھے مدینہ پاگ میں بھی جا کے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے آپ نے حدیث مبارک سنی ہوگی کہ مدینہ پاگ میں جو ایک نماز پڑھے تو پچاس نمازوں کا سواب ہے اور جو ایک خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھے تو ایک لاکھ نمازوں کا سواب ہے تو ہم سے دیکھو اللہ پاک اگر ایسے لوگ جائیں اور نمازیں نہ پڑھیں ان کی پیچھے تو ان کی نمازیں بھی پھر کتنی کم ہو گئی وہ اپنی جماعتیں پڑھاتے ہیں لیکن دیکھو اللہ نے خانہ کعبہ میں اللہ نہیں کھڑا کیا ہے مدینہ پاک میں بھی اللہ ہی نہیں کھڑا کیا ہے ان کی طرف سے لیکن ہم اپنے دلوں سے یہ نفرتیں نکال دیں فلانے کی پیچھے نماز نہیں ہوتی فلانے کی پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اللہ پاک ہماری ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے اور صوفی عظم کا سب سے بڑا یہی کام ہے کہ آپس میں جھوڑیں توڑیں نہیں اسی بات پہ ایک بابا فرید گنشکر رحمت اللہ کا واقعہ یاد آگیا کہ ایک مرید نے اس کے لیے کینچی لے کے آئے تو انہوں نے کینچی لے کے لیکن ناراضگی کا اظہار کیا کہ مجھے کینچی نہیں چاہیے مجھے سوئی لے دو وہ دوسرے دن گئے اور اس کے لیے سوئی لے کے آئے تو اس نے کہا بابا جی میں آپ کے اس پر نہیں پہنچ سکا آپ کی اس بات پہ کہ آپ نے کینچی دیکھو کینچی کام آتی ہے آپ داڑی بناتے مجھے بناتے بال بناتے کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں کام آتی ہے تو آپ نے کینچی سے انکار کیا اس سے ناراضگی میرے سے اختیار کیا اور سوئی کا کیوں مانگی میرے سے کہا بیٹا ہم کاٹنے والے نہیں کیچی کاٹتی ہے ہم جوڑنے والے ہیں سوئی سے بندہ جوڑا جاتا ہے تو ہمیں جوڑنا چاہیے ہمیں جدا نہیں کرنا چاہیے ایسے اخلاق بنانے چاہیے کہ اگر کسی غیر مذہب نے بھی ہمارے پاس آئے آج کل پاکستان میں بھی ہر جگہ پہ ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اکرسٹن بھی ہیں سکھ بھی ہیں کہ آپ کا اخلاق دیکھ کے وہ کہہ دیں کہ ہمیں مسلمان ہونا ہے ہمیں اسلام قبول کرنا یہی صوفی اعظم ہے حضرت بہت بہت شکریہ میں اپنی جانب سے بلکہ پوری اپنی ٹیم پورے چینل کے جانب سے بہت متشکر ہوں کہ آپ نے ہمیں آج وقت تناہیت فرماؤ سیرحاصل گفتگو رہی آپ سے ناظرین اکرام صوفی اعظم کے حوالے سے حضرت سے ہم نے کافی کچھ سیکھا اور جو صوفی اعظم کا جو پیغام ہے مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ طریقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلاحے انسانیت کو فروغ دینے کے لیے ایک ادارے کا قیام عمل میں لیا ہے جسے خانیہ ویل فیر ٹرسٹ ہم کہتے ہیں اور جس طرح حضرت نے بتایا کہ اپنے تین شروع کیا اس کام کو اپنی جیب سے پھر آپ کے مردین نے ساتھ کیا لیکن ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو پابندی ہے کوئی ڈونیشن دینے پر آپ لوگ بھی حصہ بننا چاہیں تو ضرور بنیے نیکی کا کام ہے کار خیر ہے تو کار خیر میں جتنا حصہ بنتے جائیں گے اللہ حرابل عزت اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرنے والا آپ سب کو عطا فرمائے گا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ